دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کنیڈین شہریوں نے حکومت کو اخراجات میں احتیاط کا مشورہ دے دیا سرسٹھ فیصد شہریوں کا کہنا ہے کہ خسارہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ایسے میں اخراجات کو کم کیا جانا چاہیے ٹورنٹو کی ایک مزید دھمکیاں ملنے کے بعد پیر کی رات بن رہی کنیڈین وزیراعظم کی جانب سے واقعے پر تشفیش کا اظہار میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں کنیڈین شہریوں کے لیے حکومت کا نیا مالی امداد کا پروگرام جو ٹکنیکی خرابی کی وجہ سے آرسی طور پر روک دیا گیا تھا بحال کر دیا گیا کنیڈا میں کورونا وارس کے پھیلاکوں سے سلسلہ چاری ہے آخری طلاق کے مطابق کنیڈا میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی عوام کی مشکلات حل نہ کرنے اور ناکس کارکردگی پر کم جونگ ان رو پڑے کم جونگ ان نے کورونا وبا کی ہنگامہ خیص دور میں ملک کی بہتر رہنمائی نہ کر پانے میں ناکامی پر بھی معافی مانگی دنیا بھر میں کورونا وارس انفیکشن سے امباد کی تعداد دس لاکھ پچیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی کورونا کی اس دوسری لہر میں گزشہ چاپیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار سات سو افراد ہلاک جبکہ دھائی لاکھ افراد میں وارس کی تزدیق کی گئی صدر ڈانلڈ ٹرم کورونا وارس میں متعلق ہونے کے گیارہ دن بعد ہی انتخابی مہم میں واپس آ گئے فلوریڈا میں بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں برطانیہ کی ہجاب کرنے والی پہلی میئر نے دیازی سلوک سے تنگ آ کر لبرل پارٹی سے استفاہ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ سیاہ فارم اور لسانی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے میری کوئی شنوائی نہیں ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 69% کنیڈین شہریوں کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کنیڈا کے مفاد میں صحیح فیصلے کر رہی ہے اور اتنی ہی تعداد صوبہ کے اخراجات کی حمایت دیتی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں کنیڈین شہریوں کی اکثاریت ٹروڈو کی لبرل حکومت کی حمایت کرتی ہے جس میں ملک کے مالی معاملات بھی شامل ہیں لیکن بڑھتے ہوئے خسارے کے سبب شہریوں کی اکثریت نے محتاط رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے 60% شہریوں کا کہنا ہے کہ خسارہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ایسے میں اخراجات کو کم کیا جانا چاہیے نئے سروے کے مطابق 69% شہریوں کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کنیڈا کے مفاد میں صحیح فیصلے کر رہی ہے اور اتنی ہی تعداد سوبوں کے اخراجات میں مدد دیتی ہے 55% لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ترجیحات بلکل ٹھیک ہیں جبکہ 40% کا کہنا ہے حکومت اپنے اخراجات سے متعلق دانشمندانہ فیصلے کر رہی ہے تاہم 51% لوگوں کا کہنا ہے کہ لبرل صرف ان لوگوں اور علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں ان کے حمایتی ہیں سرسر فیصد شہریوں کا کہنا ہے کہ خسارہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ایسے میں اخراجات کو کم کیا جانا چاہیے ٹرانٹو میں ایک مسجد کی انتظامیہ کو دھمکیاں موصول ہونے کی خبروں پر وزیراعظم جسٹن ٹوڑو کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرانٹو میں ایک مسجد کے انتظامیہ کو دھمکیاں موصول ہونے کی خبروں پر وزیراعظم جسٹن ٹوڑو کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس ہفتے کے آوائل میں ای میل کے ذریعے متعدد پور تشدد اور جارہانہ دھمکیاں ملنے کے بعد ٹرونٹو کی ایک مسجد پیر کی رات بن رہی جبکہ ٹرونٹو پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے ٹویٹر پر وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ وہ اس خبر سے صف پریشان ہیں جبکہ ٹرونٹو کے میئر جان ٹوری نے کہا کہ دھمکیاں مکمل طور پر ناقابل خبول ہیں اور وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں نیشنل کانسل آف مسلم کے سی ای او کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سفید بالا دستی اور نیو نازی گروپس کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر زور دے کانسل کی جانب سے نفرت پھیلانے والے گروپس کے خلاف ایک خط پابلک سیفٹی منسٹر بل بیئر کو لکھا گیا ہے فاروق کا کہنا تھا کہ یہ پیغمات غیر معمولی طور پر پور تشدد تھے انہوں نے بتایا کہ مختلف ماہرین کے مشوروں کے بعد مسجد منتظمین نے مسجد بند کر دی ہے پتہ نہیں یہ کب تک بند رہے گی کانیڈا ریونی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکس دہندگان اب دوبارہ اپنی درخواستے دے سکتے ہیں سی آرے کی جانب سے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے دوران اپنے کام سے محروم ہونے والے کینیڈین شہریوں کے لیے حکومت کا نیا مالی امداد کا پروگرام جو تیکنیکی خرابی کی وجہ سے آرزی طور پر روک دیا گیا تھا جس کے سبب کئی افراد کو کینیڈا ریکاوری بینفٹ کے لیے درخواست دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پروگرام کو اب بحال کر دیا گیا ہے کینیڈا ریوینی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکس زہندگان اب دوبارہ اپنی درخواستیں دے سکتے ہیں سی آر اے کی جانب سے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کی گئی ہے جبکہ لوگوں کے سبر پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے یہ نیا پروگرام آنٹیریو اور کیو بیک میں بڑی تعداد میں ملازمتوں کے ختم ہونے کے سبب شروع کیا گیا جب صوبائی حکومتوں نے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روپنے کے لیے ریسٹورنٹس بارز اور فٹنس سینٹرز پر پابندی آئیت کی ہے کینیڈا ریکووری بینیفٹ کے تحت حکومت 26 ہفتوں تک 500 ڈالر دے گی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے سبب کانیڈین میڈیکل ایسوسییشن کی جانب سے حفاظتی سمان کی کمی اور فلو ویکسین کے حصور سے متعلق خدشے کا اظہار کیا گیا ہے مزید افصلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چھ سو ستائیس ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے سبب کانیڈین میڈیکل ایسوسییشن کی جانب سے حفاظتی سامان میں کمی اور فلو ویکسین کے حصول سے متعلق خچے کا اظہار کیا گیا ہے کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چھانسی ہزار نو سو چہتر ہو گئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو پینسٹر تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد انسٹھ ہزار ایک سو انتالیس سکجا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار پانچ ہے البرٹا میں انیس ہزار نو سو پچانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو بیاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں دس ہزار ایک سو پچیاسی افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو پینسٹر ہے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون نے کہا ہے کہ عوام کا مشپر آسمان کی طرح بلند اور سمندر جتنا گہرا اعتماد ہے لیکن میں انہیں اتمنان بخص زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ اون ورکرز پارٹی کی سالگیرہ کے موقع پر فوجی پریٹ سے خطاب کے دوران عوام کی مشکلات حل کرنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے عالمی خبر اسہ ادارے کے مطابق حکمران جماعت ورکرز پارٹی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ملک بھر میں خصوصی تقریبات کائنقات کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک تقریب میں فوجی پریٹ کے دوران کم جونگ اون عوام کے میار زندگی بہتر نہ کر پانے کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون نے کہا کہ عوام کا مجھ پر آسمان کی طرح بلند اور سمندر جتنا گہرا اعتماد ہے لیکن میں انہیں اتمنان بخش زندگی گزارنے کی سہولیات پناہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں اس موقع پر ان کی آنکھوں سے آسو چھلک پڑے اور انہیں چشمہ اتار کر آسو پوچھنے پڑے کم جونگ اون نے کرونا وبا کے ہنگامہ خیص دور میں ملک کی بہتر رہنمائی نہ کر پانے میں ناکامی پر بھی موفی مانگی اپنے طاقت پر حکمران کو روتا دے کر شمالی کوریا کے فوجی بھی آبدیدہ ہو گئے اور اپنے ملکوں حکمران کے حق میں فلک شگاف نارے لگاتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلائیا امریکہ میں آئندہ سال فروری تک کرونا سے ہلاکتیں چار لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے جبکہ کرونا متاثرین کی تعداد اسی لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس انفیکشن سے امواد کی تعداد دس لاکھ پچھاسی ہزار سے تجاوز کر گئی کرونا کی دوسری لہر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار سات سو افراد ہلاک جبکہ دھائی لاکھ افراد میں وائرس کی تصدیق کی گئی شنگھائی کی نیجی سوفوئر سلوشن کمپنی کی ریفرنس ویب سائٹ ورلڈ میٹر کے عداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں نئے کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین سے ہلاکتیں دس لاکھ پچھاسی ہزار پانچ سو ہو گئی ہیں یہ محلق وائرس اب تک دنیا کے دو سو چودہ ممالک اور علاقوں میں تین کروڑ اور اسی لاکھ انچاس ہزار انسانوں کو متاثر کر چکا ہے دوسری طرف وائرس سے لگنے والی بیماری سے اب تک دو کروڑ چھاسی لاکھ مریض سہتیاف ہو چکے ہیں چین سے نمودار ہونے والے اس وائرس نے سب سے زیادہ تباہی امریکہ میں پھیلائی اب تک وائرس سے امریکہ میں دو لاکھ بیس ہزار افراد جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد اسی لاکھ ستائیس ہزار ہے جن میں ایک کیاون لاکھ چوراسی ہزار مریض سہتیاف ہو چکے ہیں امریکہ میں آئندہ سال پروری تک کروڑا سے ہلاکتیں چار لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے جبکہ کروڑا متاثرین کی تعداد اسی لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ کی اکتیس ریاستوں میں کروڑا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا کروڑا کے لیے امریکی فوکل پرسن ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ کروڑا کا معاملہ خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو اب بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے بھارت میں وائرس کے مزید پچپن ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے مجموعی متاثرین کی تعداد اکتر لاکھ پچھتر ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ امباد ایک لاکھ نوہ ہزار آرکھ سو ہو چکی ہیں برازیل میں کروڑا وائرس سے ہلاکتیں بڑھ کر ایک لاکھ پچاس ہزار ہو گئی ہیں اور متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اکیاون لاکھ تین ہزار سے تجاوز کر چکی ہے روس میں وائرس سے امباد بائیس ہزار سات سو سے زائد ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد تیرہ لاکھ بارہ ہزار ہو چکی ہیں چین میں کروڑا کے نئے کیسز سامنے آنے لگے ہیں شہر چنگ ڈاؤ میں نو کیس رپورٹ ہوئے جس پر چینی حکومت نے چنگ ڈاؤ کی پوری آبادی کے ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا ہے چینی حکام کا کہنا ہے کہ پانچ دن میں شہر کی تمام نوے لاکھ آبادی کے ٹیسٹ کیے جائیں گے سعودی عرب میں کروڑا وائرس سے اب تک کل اموات پانچ ہزار ارسٹ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ انتالیس ہزار چھے سو پندرہ تک جا پہنچی ہے امریکی صدر کا کروڑا ٹیسٹ منفی آ گیا صدر ٹرم نے انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو عظیم تر بنائیں گے انہوں نے کہا کہ عوام کی دعاوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر رانلڈ ٹرم کروڑا وائرس میں مبتلا ہونے کے گیارہ دن بعد ہی انتخابی مہم میں واپس آ گئے فلوریڈا میں بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں امریکی صدر کا کروڑا ٹیسٹ منفی آ گیا صدر ٹرم نے انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دی ریاست فلوریڈا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحتیابی کے بعد وہ خود کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں سینڈ پورڈ ریلی میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہزاروں افراد کے درمیان کھڑا ہو کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اپنی آبائی ریاست میں آ کر بہت اچھا لگا انہوں نے اس بات کا ایک بار پھر آدھا کیا کہ وہ امریکہ کو عظیم تر بنائیں گے انہوں نے کہا کہ عوام کی دعاوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوسری جانب اوہائیو میں خطاب کرتے ہوئے دیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ صفیت وام انتہا پسندی کو ہر کس برداشت نہیں کریں گے صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن تین نومبر کو ہونے والے انتخابات میں امریکی عوام کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں گے برطانیہ کی حجاب کرنے والی پہلی میر رخیہ اسماعیل نے نسل پرستی اور امتیازی سلوک سے تنگ آ کر لیبرل پارٹی سے استفاہ دے دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ کی حجاب کرنے والی پہلی میر رخیہ اسماعیل نے نسل پرستی اور امتیازی سلوک سے تنگ آ کر لیبر پارٹی سے استفاہ دے دیا ہے رخیہ اسماعیل نے ستمبر میں اس لنگٹن کی میرشپ کے عہدے سے استفاہ دیتے وقت شمالی لندن کی کانسل میں مقامی قیادت پر امتیازی سلوک کا الزام آئیت کیا اور اب آٹھ برس بعد وہ کانسلر کے عہدے کہ وہ پارٹی جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ انصاف اور برابری کے لیے ہے لیکن یہاں معاملات اس کے برقس ہیں انہوں نے کہا کہ میرے لیے لیبر کانسلر کی حیثیہ سے اب ہالوے وارٹ کی نمائندگی کرنا مشکل ہے کیونکہ میں پارٹی نظام سے لڑ رہی تھی جو سیدھی سی بات ہے کہ سفید فام مردوں کو با اختیار کرتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں اسلاموفوبیا پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوہزا انیس میں کانسل نے عید کے موقع پر تقریب منقض نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم اسلاموفوبیا کا شکار افراد نے ایسا ممکن نہ ہونے دیا انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ سیاہ فام اور لسانی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے میری کوئی شنوائی نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی